اے تو صرف تنقیدہ کرنے واسطے بچے نے اسلام دیکھنا جتھے چار بے جان کے تنقید کرنے گئے ہیں جی انجی ہو گیا اسلام دے انجی ہو گیا اے تو تو اڈا کام سی نا یہ چیزیں اجاد کر دے اے تو تو اڈا کالج یونیورسٹی ہے سن تسا صرف اسلام دے تنقید واسطے میں اپنے سارے جنات جامعات تے سارے کالج تسا بڑھائے تے اپنے سارے سکول بڑھائے ایک جتھے بے گئے دوسری اسلام دے خلاف گلتگو کر دے تسا کہڑے عبدالقد داکٹر تیار کیتے تسا کتنے ایٹم بم بڑھائے تے تسا کہڑیاں چیزیں اجاد کیتے ہیں اور تو ہر چیز جاپان تو لے آکے تھے فخر کر دے ہو تسی تسا اسلام دے کیڑی خدمت کیتے سارے کورا آؤ اسی اسلام دے کدی بھی اسی فتوہ پچھن واسطے جامعہ ازر کد نہیں گئے ہاں جیڑا بھی دنیا دے فتوہ لے آؤ گیا اسی یہ تھی حل توڑا پیش کر دے ہنگے تسا ترقی کیڑی گالج کیتے سوائے اسلام دے مخالفت چاہ پاکستان جے اربند بجٹ کھا گئے تو سنگڑے ترقی کی تھی ایک سال سڑک بندی دوسرے سال مکان بندی تیسرے سال پھر مکان بندی چوتھے سال پھر سڑک بندی آؤ بادشاہی مسجد جناب صدیاں گزر گئی ہیں میں آج ادھا ویخ دریا میں کو کتھوں پتھر کٹھے لے آئے ویئے اتنی عبارشان اتنے جناب حوادثات زمانہ ہوئے میں صرف وہ جڑا بادشاہی مسجد گیڑے نا جڑا وڈا ہوتے میں انہوں ویخ در کہ بہتر سالک انہیں ہو جی مسجد کتھے بڑھائی جنہوں ویخ کے بندے تھی گردن روک جائے کہ ایٹی سونی جناب تو سنگڑا مسید ایو جی بڑھائی یہاں کے جناب ہے این چلے جاؤتے ہیں کہ کون نے نکی جی مسید آنی تھی اتنا سارا تسی مینار بنا گیا تو سنگڑی اسلام دیا خدمت تکیتیا مسجد تک بڑھائی اور رنگزیب عالمگیر بڑھائی جنہیں نے مسجد تک بڑھائی تو سنگڑی کیتا ہے اسلام دیا تو سنگڑ سپیکر بھی مسجد دیا تو اتار دیتے تو سنگڑے کام کیتے اسلام دے بارے بس میں اتنیا ہی گلہ کرنی ہے سن آپ نے آپنو تسی بھی بدلو آپنے مزاج بدلو آپنے یہاں فکراں بدلو آپنے یہاں سوچاں بدلو تے پورے اسلام دے نال کھڑے ہوگو یا ایو اللہزین آمن ذکلو فسلم کاف وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَضُبٌ مُبِينٌ فَإِنْ ذَلَلْتُمْ مِن بَادِ مَا جَاةْتُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَهُ أَنَّ اللَّهُ عَزیزٌ حَكِيمٌ فرمایا پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ پورے پورے اسلام داخل ہو جاؤ بس شیطان دے قدمہ دی پیروی چھڑ دیو ایک تو قرآن دا حکم ہے نا اور اگر تم اس کے بعد فسل گئے کھلیا نشانی آنے کے بعد تو پھر سمجھ لو کہ اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے اے مد کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو اسلام کھڑیا میں تے صدا اعلان کرتا اے ہی تا لوگ انہوں دردویا اسلام مولویہ پیرہ دی وجہ تو نہیں کھڑیا نہ عوام دی وجہ تو کھڑیا نہ حکمرانہ دی وجہ تو کھڑیا نہ اے نہ دے پیسے دی وجہ تو کھڑیا اسلام اپنی پاورناڑ ہن کر کے کھڑیا جناب اپنی پاورناڑ کھڑیا اپنی پاورناڑ اے ہی تا سمجھ دیں پہ یسی نہیں ہو مگر اسلام تو پہلی پاورناڑ پہلی تو زیادہ اپنی پاورناڑ کھڑیا اور انشاءاللہ اس نے اپنی پاورناڑ صدا کھڑا رہنے ہیں انشاءاللہ اے مد کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو کیوں جی دو عالم کی اسلام میری وجہ سے میری وجہ سے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا اپنے زواب دیتا اپنے قواہ دیتا اپنے جناب تعذیب تمد دونے اپنے نبی نے آکے انسانیت میں نفرت نہیں ڈالی بلکہ لوگوں کو ملایا میں نے کہا بلکل ملایا لیکن انہوں ملایا جنہ حضورتہ کلمہ پڑیا بلالہ حب سہب از روم بلالہ حب سہب از روم اور سلمان از اینہوں ملایا بلالہ حب سہب اور سلمان از فارس اور بولاب مکہ ایچے مولجبی ملایا ضرور ہے رسول اللہ نے کیوں جی غلامان ہاں جی غلامان ملایا ابو بکر سیدنا حضرت عمر کہنے ابو بکر بھی ساڑھا سردار تھے ابو بکر جنہوں آزاد کیتا ساڑھا وہ بھی سردار ہاں جی اے رسول اللہ تشریف تامین حق بحق دارا سپرد بندگارا مسند خاکا سپرد اقبال کہنے دا رسول اللہ تشریف لیا پھر حضور نے غلامہ انہوں بادشاہ وان دی یہاں مسنہ ہوتا اتھے بٹھا دیتا فرمائیے اور اے تکال ویسے بھی اکل اچھ نہیں آن دی اسامہ بن زید ستارہ اٹھارہ سال عمر ہوئے تے انہا دی قیادہ دی صدیق اکبر بھی عمر حضرت عمر بھی عمر عثمان غنی حیدر کررار خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جرہ سعد بن ابی وقاس کیوں جی عبد الرحمان بن عوف بھی ابو رہرہ بھی کیوں جی سارے شیر انہا نوجوان دی قیادہ دی حضور دے غلام ایک ایک اقبال کہتا سبہ سلام نہیں بنا ہے حضرت عمر حضرت عسامہ نو بے کے کہنے ہوں نے سن اے ساڑھا امیر آ گیا حضرت عسامہ کہنے جناب جان دے ہوئے کیوں جی انگل نہ تسی کرنے ہو کتے عمر تھے کتے عسامہ فرماؤ یار جڑا حضور نے لشکر عسامہ روانہ فرمایا سی ہو دے عمر تیرے ماتایت ایا کے نہیں انہا کہا جی ایا تو فرمایا تو ساڑھا امیر نہ ہوئے ہوں تو ساڑھا امیر ہی تھے اے گلے عالی حضرت بریلی فرما عسائے کلی مجدہہ غزب تھا اور گروں کا سہارا عسائے محمد صل اللہ علیہ وسلم لاؤ جی حضرت عارس بن ندلہ کدھے پہا ہاتھ بن رہے سن مصب بن عمر دے بھائی مشرقین مکہ نہ لڑا رہے حضور راستے قید ہو گیا جد ہاتھ بن رہے تھے حضرت مصب بن عمر قریب تو گزرے فرما اشدد یدائے فَإِنَّ لَهُ اُمَّن بِمَكَّةَ قصیرت المال فرمایا وال کر کے دے حت بننی وال کر کے اشدد یدائے فرمایا وال کر کے دے حت بننی مکہ وچی دی ماں کو بڑے پیسے ماں دے اونا دی بھی سیکھیں نہیں کیوں دی فرمایا فَإِنَّ لَهُ فرمایا اس کی ماں اینی فرمایا فَإِنَّ لِي اُمَّن میری ماں مکہ میں آئے فرمایا نہیں اس تھی ماں مکہ وچ ہے وہ دے کوڑ بڑے پیسے نوئے دے در ہتھ وال کر کے بنی ابو عزیز چیخ اٹھے وہ کہاں لگے ہوئی تو میرے براہو کیوں کہ اللہ کرنا فرمایا براہو تو انکر رہ گیاں براہ تو اوہ جڑ تیرے ہتھ بن رہا سبحان اللہ کیوں براہ براہنا آخری بات جوڑنے کے لئے جوڑنے کے لئے نبی یہ کیسی یہ نہیں اسلام دالے بید ابھی پتا تھا پہلے اسلام پڑھو اسلام دیئے ترجمانیاں چھڑ دیو اسلام دی ترجمانی کرنے اتنا نہیں ہے جو گل گئی گزری کہ اسلام دے ترجمان ہے نہیں کوئی نہیں اسی کر جاننے بھی آؤ اور کر سکدے بھی آؤ ہاں جی پڑھو پہلے جا کے اسلام پہلے پڑھو نہیں تا اپنی جان چھوڑ کے کوئی اور کام کرو ہاں جی خال پہ وڑے لیا دکانہ کھولو اسلام دی ترجمانی کرن واسطے شیر چاہیدیں اوہ شعاب الدین محمد غوری چاہیدہ ہاں جی داتا علی اجویری چاہیدہ امام احمد رضا بریلوی چاہیدہ دوسری حضرت محیسہ اور حویسہ اے دو براون حویسہ وڑے تھے محیسہ چھوٹے حضرت محیسہ پہلے مسلمان ہو گئے چھوٹے حضور نے انہاں فرمایا فلان یہودین مار کیا ہو میرے خلاف گلن کرنا ایک گئے تھے قتل کر آئے جا تو واپس آئے تھے انہاں دے براون وڑے جا رسن حویسہ ہو کہنے لگے اوہ یہودی کو لتا سی کرزے لیندے رہے تو اپنے نبی دے کہنے تو انہوں قتل کر آیا جا تو اتنی گل کیتی نا وڑے نے نکے نار آپ نے اپنے براد ہے تو بازو نپیا فرمایا میں اندر گل کیتی تھا حضور دی امتنو سمجھ نہیں آنی بھائی ایک نکے نے وڑے نہ گل کیڑی کیتی سی آپ اپنے براد بازو پکڑ کے ربار صحابہ دے کور لے آئے صحابہ نو کہنے لگے یلومو ابنو امی لاؤ امیر تو بے قتل ہی لطبق تو زفراہو بے اب یدہ قابی دی فرمایا میرے معبوب دے غلاموں گوا رہنا اے میرا ماں جایا سمجھائے اے میرا ماں جایا اے میں نو ملامت کردہ ہے کہ میں یہودینوں کیوں مارایا حضور دے فرمان تے تے تسی گوا رہنا جی رسول اللہ حکم دین تا میں دی دون مھی لا دین سبحان اللہ کیوں بس اتنی بات ہے جنا دے آج ملاد مبارک کے انہ دے سیرت سورت دو میں بیان کرو